مری کے اندر سوانجنا لگائیں سوانجنا اردو میں اسے کہا جاتا ہے غریزی میں اس پودے کو مورنگا کہا جاتا ہے یہ بہترین پودہ ہے اس پودے کے اندر تمام غزائی اجناس موجود ہوتے ہیں دنیا کی واحد سبزی ہے جس میں سب سے زیادہ غزائی اجزاء موجود ہیں اس کے اندر وافر مقدار میں کاربو اٹریٹس پروٹینز اور امائنو ایسٹس پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ سبزی یورپ اور امریکہ کی لیبارٹریز میں یہ میڈیسن میں استعمال ہوتی ہے اور بے شمار بماریوں کے علاج کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں اس کی کاش تپکی جا رہی ہے تحصیل مری کا موسم اس کے لیے بھوتی اندہ ہے آپ اس کو پوٹس کے اندر لگائیں گملوں کے اندر لگائیں کچن گارڈننگ کے لیے بہترین سبزی ہے تو میں آپ کو اس کے پوڈے کو جو میں نے لگایا تھا بیج دس سے پندر لگائے کا بیج ملتا ہے یہ تو یہ پوڈے کو آپ نے خاد اور مٹی ملا کر آپ نے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں خاد بھی اور مٹی ملا کر یہ سوانجنے کے پوڈے میں نے لگائے ہیں یہ پوڈہ اگا ہے یہ دیکھیں اس کے پتے بالکل روبینی کی طرح ہوتے ہیں جیسے روبینی کے پتے تو چوڑے ہوتے ہیں لیکن یہ گول سے پتے ہوتے ہیں یہ ایک پوڈہ ہے اس سے آپ کو کئی گناہ زیادہ بیج حاصل ہوتے ہیں اور پوڈے کے ادگیت سے جڑی بوٹیوں کو آپ ختم کریں اور سوانجنہ کا یہ ایک پوڈہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ نرک مزاج سے پوڈہ ہے اس پوڈے کو آپ بڑے گملے کے اندر پوٹس کے اندر لگائیں اور ایک گملے کے اندر دو پوڈے بھی لگا سکتے ہیں اس کے پتوں کو سبزی کے طور پر استعمال کریں جب پوڈہ بڑا ہو جائے تو اس کے اوپر پھلییں سی پڑتی ہیں اور ان پھلیوں کو آپ غذا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور جب پھلییں خوشک جائیں تو بیجوں کو نئی کاشت کے لیے زخیرہ کر لیں تاکہ اگلے سیزن میں وہ آپ کو کام آسکیں ویڈیو کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ مزید آپ کو کچن گارڈنی کے متعلق عالی کوالٹی کی اور مفید ویڈیو ملتی جائیں گی جزاک اللہ خیر